بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں مذاقرات کا بھی کہا گیا کہ آپ مذاقرات کریں آپ لیڈر ہیں لیڈ کریں آپ سینئر ہیں اور آپ اس وقت ملک میں آگ لگی ہوئی ہے آپ اپنا سے دار ادا کریں اس آپ کو بجھائیں اس دن سپریم کورٹ پاکستان میں تقریبا تقریبا فل مارشاللہ لگا ہوا تھا اور کوئی مکھی بھی پر مار نہیں سکتی تھی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ان کی پوری کی پوری جو گفتگو ہے وہ آگئی ہے منظر عام پہ میں آپ کو پوری گفتگو سنواتا ہوں آپ بھی سنیے اور اس کے بعد اگر مقت بچا تو اس پہ کچھ تھوڑا تا افسرہ بھی کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو گوڑ کی چیز انہوں نے تین عرب کی دکھا دی تاکہ پچاس گوڑ میں فس جاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں سر کی تو لیپ کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پارٹ زائن ہو جاتا ہے کارٹ زائن ہو جو زم mustnت کر لیا شب کھھہ رہا ہوں سر آمن رہا ہوں نے ہے اوپوزشن کہتی یہ ہمارے نومنیز ہیں دوسری کورگرمنٹ وہ کہتی ہے وہ اگری نہیں ہوتے وہ اپنے سے امپایر دے دیتی ہو اور پھر پیچھہ جا چاہیے پسافت دہتا ہوں وہ پھیجہ جو پیچھےیں نے جانے ہیں وہ سوڑن hole���ہ دے دیتا ہے وہ پیچھے�ہ جو کہنا پسافت میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اور میں صرف یہ آپ کو تکرد دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا دوزار سے دوزار سترہ لٹھ دوزار پچانوے عرب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریف کیا دوزار اٹھارہ سے دوزار اکیس تک چار سو چھپیس عرب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا جو ہمارے دوزار پچانوے عرب روپیہ چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا تو اسی دری کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ تین لاکھ روپیہ ہے اور چوبیس کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ رکھا ہے وہ ایک اور انیس لاکھ آئے اس کا ریزن بتاتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ کیس چلتا رہا اور یہ سٹی تھی پروسرنگ سٹی تھی کہ آج تک نیب کوٹس اور ایون ہائی کوٹس اس کی کیسز پینڈنگ ہے وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو جب یہ کیس فیصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے جو کننکشنز ہوئی ہیں کننکشن کے بعد ریکوریز بات نہیں ہوں گی وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کوٹ سے مہتر فائنل ہو جائے وہ ایشو یہ ہے وہ اس نے فسیل ہوگا اور بل سر میری صرف یہ رکھتی ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ کیا پارلیمنٹی دیماؤکریسی وہ انگلنڈ سے کیا ہے اب انگلنڈ کے اندر تین چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹی دیماؤکریسی وہ بیس ہوتی ہے اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل آتھاریٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی جرتی نہ ہو کوئی ایسا کیس بنائے جت میں اس کو خود فائدہ ہو جائے جس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پارلیٹیشن کو اس سے فائدہ ہو گئے جنہوں نے جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو وہ ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ قانون بنائے اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں اور اس کی سپریم کورٹ کی پاس ہم آیا ہیں اب ہم آپ سے بری کر رہے ہیں آپ سمجھ لئے فرص کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ درست ہے یا نہیں سر پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جوابتے ہو جو پوم پورٹی پائی والی پارلیمنٹ ہو آپ دیکھیں پھر آپ صرف جانے جو پینڈنگ کیسے سے اس کو شوڑ دیں پوم پورٹی فائی کوٹس میں پینڈنگ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں تو مراسب ہو یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے تین سال میں کون اس ناب کو کنٹرول کر رہا تھا تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں ہونی جائیے اب آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو امینمنٹس ہیں یہ امینمنٹس اس میں کوئی ایسا گرانڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹرائک ڈان کیا جا سکے اب سٹرائک ڈان کرنے کے لیے تبار is very very high اب آپ جو بات کریں درست کریں جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹس پر ہائیلائٹ بھی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسے فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں ہر سال ڈیویلپنگ ورڈ سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے وہ جاتے ہیں ویسٹرن بینکز میں اور ٹیکس ایونز پر and that is 7 ڈریلین ڈالرز 7 ڈیویلین ڈالرز پڑے آئے ہیں اگر ہی ملکوں کے ٹیکس ایونز کے اندر جو ان کی اپنی لیڈز چوری کر کے لے کے گئے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملکوں میں ہے وہ ہم نے یہ کیسے یہ جو پیسہ پاہت جا رہا ہے جو اڈیٹس نوٹ رہی ہیں جو غریب غریب ہو رہا ہے یہ روپنا کیسے ہے اب میں سفر کر رہا ہوں اسے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ ان کی منیجمنٹ چیگ کریں ان کو نیوٹرل کریں ان کے در میرٹ لے کے آئیں وکٹمائزیشن نہ کریں اور اس میں تو دوسری رواہی نہیں کہ کرپشن کو بھو کرنا چاہیے اس میں کسی کو کوئی اطراب نہیں میرے خیال میں کوئی آساز میں نہیں ہوگا کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے لیکن جب پارلمنٹ اپنے آپ کو لیڈر بچانے کے لیے قانون بنا کے اس کا ختم ہی کر دیتے ہیں نیپ کو یہ کیسز نہیں کر سکتی اطالت ہے یہ صرف آپ کی جو سپیشلائزڈ ادارہ ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کریں بجائے وہ سارا آپ کے ٹائم میں پٹیشن ایک آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈسپیوٹ تھا الیکشن کمیشن کے چیرمن اور میمبرز کی اپوائنٹمنٹ کا اور میں نے اپوائنٹمنٹ کیا لیکن چونکہ پارلمان کا اور آئین میں جو طریقہ کار ہے اس کا احترام تھا تو ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اس آئینی سکیم کے تحت چھوڑ دیا تھا اور آپ ہی نے اپوائنٹمنٹ کی اس سکیم کے تحت آپ سے صرف یہ وہ ہے کہ اس وقت امنمنٹ جو چیلنج ہوئی ہیں اگر اس کا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسا گرانڈ ہو کیونکہ خواجہ حارس صاحب نے بڑا اٹلینٹ آگیو کر لیا ہے سر میں اگزیکلی خواجہ حارس نے اٹلینٹ کر دی اور بڑی آپ کی لمبی آپس پر دیبیٹ بھی چلی ہے اس کے اوپر دیکھیں سر میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا اپنے ملک کے لیے مجھے میں جیل میں ہوں میرے لیے تو اچھا ہے کہ یہ اور ڈیلیٹ ہو جائے میرے لیے سانی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک کا حال ہے اس وقت ملک بینکرافٹ ہے ہمارے پاس نہ ڈالرز ہیں نہ ہمارے پاس روپائے ہم روک نہیں سکتی جو دبائی لیگز نہیں ہیں بارہ آرہب آپ نے جب بتائیں تو یہ اس کا رون چینج کرنے کے بعد آپ کس کو پوچھیں گے کہ وہ پیسہ باہر کیسا چلا گیا لوگوں کی ارپورٹ ڈالرز کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں آپ تو پاس تو آپ کیپیلیٹی نہیں ہے وہ واپس کھانے کی ایم ایل اے تو اب آپ جو جو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ میوچل لیگل جو اسسسٹنس ہے وہ تو اب آپ اس کی تو انویلڈ ٹھکے رکھ دیا تو میں پیسے ملک سے باہر پنجوا دوں اصل تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب لوگ بچارے وہاں سے رمیٹنسز پیجتے ہیں یہاں سے ایڈیٹ پیسہ بار پیجتے ہیں دیکھیں دیکھیں خان صاحب اگر آپ دیکھیں آپ ایکس پرائی منسٹر ہے چکے اور آپ پوزیشن لیڈر ہیں بڑے آپ اگر اس طرح بات کرتے تو آپ نے ہمیں بھی خواف میں ڈال دیا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آپ سوچیں آپ اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھیں آپ اپنے جو پارلمنٹیرینز ہیں مان لے ان کو دیکھیں جب آنگ لگی ہوتی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے نا پاک ہے آنگ بجائے جاتا ہے پہلے آپ بجائیں پھر جو کپڑے آگے گھنگے بعد میں دولیں گے نا لیں گے فیلال آپ تو بجائیں نا جس طریقے سے آپ پورٹرے کر رہے ہیں مجھے خواف آگیا آپ آئے ہیں لیڈ کریں اپنے اپنے گروپ کو دیکھیں سر الیکشن اگر دیکھیں اس میں آپ پارلمنٹیرینز ساتھ لے کے جائے کوٹس میں کے کیسز ہیں کامیاب ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے وہ چلتے رہیں گے میں وہ لڑ رہا ہوں چلتے رہیں گے وہ چلتے رہے ہیں وہ چلتے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہاتھ باندے وہ ابھی کجریوال کو جیل سے نکال کر انہوں نے الیکشن لڑنے دیا ہے جنہوں نے تو مجھے تین پانچ دنوں میں تین صدایت کی ساتھ لگی دے دی کہ میں باہر نہ نکل تک ہوں لیکن سر یا تو ڈیموکریسی جنہوں لے آئیں تاکہ اس کے اندر فری ایلیکشن سے اور اسے پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائیں گے اور یا پھر اگر یہ لوگ اندر آئے گا کون کون یہ کون پولٹیکل پولٹیکل سسٹم کون لائے گا سر آپ صرف یہ کام سکتے ہیں اگر فری ایلیکشن ملک میں ہو جائیں تب ہم جا سکتے ہیں جنہوں ڈیموکریسی چلے گا اس کیس میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے سامنے آئے گا خانصہ تو اس پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بار ہے آف پریزمشن آف کونسٹیٹوشنالیٹی کا اس کو کیسے ریبٹ کریں گے that is the matter before us پہلے تو جسٹ بن اللہ میں بڑی آجزی سے کہنا چاہتا ہوں پہلے تو جو میرے سے یہاں ہوا ہے آفیسی جس طرح کہ یہاں پانچ دروں میں تین سزائیں دی گئے ہیں میرا کتنا کانفرنس ہوگا ان لوگوں کے اوپر آپ پہ ایک منٹ ایک منٹ کے لئے آپ یہاں رہے گئے آپ ذرا سوچیں کہ دیکھیں پولیٹیشن کے لئے جیز جانب ہے وہ مچورٹی مزید آتی ہے آپ دیکھیں آپ نے خود سوری کیا کہا آپ نے میں نے کہا اس میں تجربہ آراتا مزید تجربہ تجربہ آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ اس جواب کو موقع ملے آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سر میں اب سے نہیں میں یہ اٹھائیس سال پہلے آیا تھا تو تب ہی یہی حال تھا کسی کے لئے آیا تھا اس کو کون ٹھیک کرے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ساری سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی جیل میں ہے جو ان کی میں نے دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتا ہے میں نے تو یہاں دالتے چلتی دیکھتی ہے نا نیپ کی میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں اکاؤنٹ بل یہ ایک مسئل آپ کو صرف پکر سن لے 2021 کے اندر انٹونیو گوٹرنس جو کہ سیکٹری جنرل ہے یونائیٹڈ نیشنز کا اس نے سارے ہیڈز اور سٹیک کو ایک فائنڈنگ کری امیر کیوں ہو رہے ہیں اس نے ایک سال کپ انیا کے اکانومس کو بٹھایا اس کے بعد ہم سب کو بھیجا سر وہ شوکنگ ریزالٹ ہے منیجمنٹ کی کریں ان کو نیوٹرل کریں ان کے اندر میرٹ لے کے آئیں وکتمائزیشن نہ کریں لیکن اگر جن کی ایکسپیٹیز ہے جن کو آپ نے بیس سال ٹرین کیا ہے کہ آپ نے آپ کا کام ہے اکاؤنٹ بلیٹی کرنا اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ جنرل تو یہ عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ کالرٹ ٹائم پکڑی ہی جاتی آپ کے اوپر اس وقت ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ہم اپنے دل سے بات کر رہا ہوں ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہو پاپ رہ گئے ہیں یہاں کوئی جھموریت نہیں ہے یہاں ایک انڈیکلیڈ مارشل لوہ ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے آپ کیوں اس طرح اس کو آخری سٹیج بنا رہے ہیں آپ شروع کریں بیسکس شروع کر رہے ہیں آج ہوں وہاں سے ہم سب دیکھیں ہم آئین کے ساتھ کھڑیں ہم نے اوٹ لیا آئین اور کانین کے ساتھ کھڑیں میرا آج طرح کے آدمی کو پولٹیٹس کی کبھی کو ضرورت نہیں دی اللہ نے سب کچھ دی میں یہ سب کچھ اس لی کر رہا ہوں ہمیں فوق آ رہا ہے کہ ہم ان دہرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ پائد ہیں ہمیں جمعہ آپ لوگ سے ہوگا ہمیں جمعہ آپ پولٹیٹس سے ہوگا یہ بتا دو اگر خدا نہ خوصہ اسمن کو کچھ ہوا پولٹیٹس سے مزار ہوئے تو ہم نہیں ہوگے ہم آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہاری طرف دیکھ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے کان صاحب جب یہ پالے آپ نو کانفیڈنس موف ہوئی تھی آپ کی سیٹس اس وقت آپ لارجس پارٹی تھے آپ کی 155 ایمین ایس تھے اور 27 سینٹر تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت بجائے ریزائن کرنے کے اس بل کی مخالفت کرتے اگر یہ پیش کرنا جاتا ہو سکتے ہیں بعد میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے آپ کو خود بل لے کر کے پانچ آرڈنسز جو آپ لے کے آئے تھے اس میں تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر ڈیٹو شامل کری گئیں جو کے بعد میں ایڈ بنائے میں آپ جواب سکتا ہوں سیکن پہلے تو آرڈنسز پروسپیکٹیو تھی پروسپیکٹیو نہیں اور ان کا وہ لیوکٹیو تھی کیونکہ ہمیں وہ کرونا کے پاس دیمانڈ سلاپ کر گی دی اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو بزنس کمیونٹی اور وہ جو بیوروکرات جو سائن نہیں کر رہے تھے ہم نے وہ لیوکٹیو منٹ دی تھی کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہو لیکن سر مجھے یہ بتائیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میری جگہہوں سے کیا کرتے مجھے ایک سائی پر آتا ہے آپ کی جا سب سے جنماتی ہوگا مجھے اس سے آپ سب سے ہیں دیکھیں میری اپاس ہے میرا آج طرح کے آدمی کم پولیٹیس کی کبھی کو ضرورت دیتی اللہ نے سب کچھ دیتی میں یہ سب کچھ اسی کر رہا ہوں ہمیں فوق آ رہا ہے کہ ہم ان دہرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ پاہد ہیں اگر خدا نا خوصہ اسمن کو کچھ ہوا پولیٹیشن سے نظار ہوں یا ہم نہیں ہوں گے ہم آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہاری طرف دیکھ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے آپ نے درست کہا کہ we are responsible for any human rights violations میری conclusion صرف یہ ہے پاکستان اس وقت سب سے برے financial crisis میں اپنی زندگی کے اور سب سے بڑا ہمارا dollar crisis ہمارے اگر ہم money laundering اس گل کی نہیں روکیں گے وہ unfortunately سوائے nap کے وہ روک ہوئی نہیں سکتا کیونکہ انہی کے پاس ایم ایل اے جو پرانی ان کی ان کے پاس طاقت میرا صرف خوف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں جینا مرنا ہے وہ یہ سارے اس وقت خوف زدہ ہیں کہ یہ جو ہمارا باہر سے پیسہ آتا ہے ریبیٹنسز کا یہاں سے elite باہر پیسہ بھیج دیتی جو ساری تیسری دولی ساری developing world میں یہی ہو رہا ہے ان کی اپنے elites وہ east india company جو کیا تھا ہے جو استان سے وہ کر رہے ہیں یہاں سے پیسہ بھار کر گئے گئے تو اگر اس کے اوپر یہ جو آپ amendments آ جائیں گے میرے جو study کیے ہیں اس سے آپ پیسہ آپ روک ہی نہیں سکتے جو elite یہاں سے پیسہ بھیج دیتی ہے ایک بات بتائیں آپ کی ان باتوں سے ہو سکتے جتنے لوگ یہاں بٹھے سب ادفاع کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس بات سے انکار شاید نہ کریں نیب صرف victimization کے لئے آئے گئی ہے اور جو نیب کا قانوم تبدیل کیا گیا تو پھر پاکستان سے دولت باہر لے جانے میں کوئی نہیں باز آئے گا اور دولت پاکستان کی ہوگی لیکن باہر جائے گی یہ تھی گفتگو اجازے دیدئے اللہ حافظ اللہ حافظ